اسلام علیکم ورحمت اللہ سبھی دیکھنے والوں کا ویلکم ہے میرے شوہ میں جس کا نام ہے لو سامو ایک آپ نے ابھی ریسنٹلی دیکھا ہوگا کہ انجینئر محمد علی مرزا نے آپ کو مخاطب کیا اور کہا کہ آپ وہ شخصیت ہیں اہلے سنت والجماعت میں جن سے وہ برائیراس مناظرہ کرنا چاہتے ہیں آپ کے اس پر کوئی موقف نہیں آیا ہے کوئی آپ اس سلسل میں بات کرنا چاہیں گے آئیے دیکھتا ہے ملائے ہم ایسے لوگوں کو مو نہیں لگاتے مو اس لیے نہیں لگاتے کہ بھئی چشتی رسول اللہ تھانمی رسول اللہ شبلی رسول اللہ نکل آئے گا میرے نبی سا ہائی کوئی نہیں تیرے باپے تھے چاہی کوئی نہیں مفتی نے پتا ہے کہ میرے گاٹے فٹ ہو جائے گا مو ہی نہیں لگاتے ٹھیک ہے اے سارے چھوٹو جتنے بھی ہیں نا ابریل بھی فرکے کہ وہ سن لو تمہارا بڑا کہہ رہا ہے اس کو ہم مو ہی نہیں لگاتے ٹھیک ہے جو لگا ہے لگا رہے اس کا ملدہ ہے مجھے فطرہ نہیں سمجھتے ورنہ دو کہتے ہیں یار سب سے پہلے اس کا قلعہ کما ہونا چاہیے مفتی ساکھ کو یہ جواب دوں گا کہ مجھے آپ مو نہیں لگاتے بہت اچھی بات ہے میں نے آپ کے اس جملے کو دوسرے اعتبار سے اپریشیٹ بھی کرنا ہے بس آپ ایک نالائک استاد ہے کہ اپنے لاکھوں سٹوڈنٹس علماء کو کیونکہ یہ تنظیم المدارس جو بریلویوں کا بورڈ ہے نا اس کے ہیڈ ہے پیشلے کوئی دو دنائیوں سے جو ڈگری جاری کرتا ہے بریلوی فرقے کی اس کے ہیڈ ہے ان کا تنظیم المدارس ہے اور دیوبندیوں کا وفاق المدارس ہے اہل عدیس کا وفاق المدارس السلفی ہے دیکھیں ساروں کے بورڈ بھی لاتا لاتا ہے ڈگری کے اوقات یہ ہے کہ ساروں کی ڈگریوں کے بورڈ بھی لاتا ہے تو یہ اس کے ہیڈ ہے لیکن یہ ایسے نالائک استاد ثابت ہوئے کہ یہ بات اپنے سٹوڈنٹس کو کنوے نہیں کر سکے کہ وہ علماء جو اڈیا میں پاکستان میں بنگلہ دیش میں نیپال میں یورپ امریکہ میں پورے پورے جمعے میرے اوپر پڑھا رہے ہیں ان کو بھی بتاؤنا اس کو موں کیوں لگاتے ہو چھوڑ دو اس کو اس کے حال کے اوپر لیکن ان کو بھی بتا ہے ان کو بھی بتا ہے کہ گلوات گئی ہے ایسے لوگوں کو یہ شوق ہوتا ہے کہ یہ سب لوگ ہمارا نام لیں تو ہماری اور شورت ہو اور لوگ متوجہ ہوں یہ جو پیشاور لوگ ہیں جن کو مناظرہ بازی کا بہت شوق ہے کو اپنے دربال لگاتے رہیں ابھی بات داد ہے مائی ابھی بات داد ہے ہمیں باتیں کرتے ہو یہ پیشاور ہے شورت کی بھوکی ہے ان کو شوق ہے مناظرہ بازی کرنے کا ہمیں کوئی شوق نہیں ہے تمہارے لوگ مجھے تانگ کرتے ہیں ہمارے سٹوڈنٹس کو تانگ کرتے ہیں کہ سچا ہے تو سامنے بیٹھے تو میں جواب میں کہتا ہوں یہ ہمارے باز بولے والے سٹوڈنٹس میری کٹی بھی ویڈیوز دیکھتے ہیں جو میں نے جواب ان کے یہ ہوتی ہیں اور ان کو میرا چیلنج بنا کے پیش کر رہے ہوتے ہیں اس لیے ان کی یقائش کبھی پوری نہیں ہوگی اور ہم اپنے پیرفارم سے مصبت انداز میں اپنا پیغام پہنچاتے رہے ہیں پہنچاتے رہتے ہیں پہنچاتے رہیں گے تو مفتی صاحب یہ جو مصبت انداز میں آپ پیغام پہنچاتے رہے ہیں اور اب بھی پہنچاتے رہے ہیں اور پہنچاتے رہیں گے تو ہم نے تو آپ کے سامنے صرف پانچ باتیں رکھی تھی کہ ہمیں اس کا جواب چاہیے اس میں سے ایک کا جواب آیا وہ بھی لولہ لنگڑا چشتی رسول اللہ کے پر فتب آیا اور یہ بھی کریڈٹ سب سے پہلے میرے سٹوڈنٹس کو جاتا ہے اس کے بعد مجھے اور اس کے بعد مفتی صاحب کو سٹوڈنٹس میں سے رہا ہے پھٹ سیپ آ پایا نا میں کیلہ کیا کر سکتا تھا یہ جو کہہ رہے ہیں مصبت انداز میں ہم پہنچاتے رہے ہیں پہنچاتے رہے ہیں اور پہنچاتے رہیں گے سرکار آپ کا کوئی پہنچاتے رہے ہیں چلیں یہ ہم آج دوبارہ ہائلائٹ کر دیتے ہیں وہ باتیں وہ پہنچاتے رہے ہیں پھر آپ پہنچائیں اور اپنی پبلک کو بتائیں کہ اس کا یہ جواب ہے چشتی رسول اللہ پہ آیا وہ بھی ادھورا جھوٹ بولا اور کہا کتابیں بدل گئیں ہیں نا مفتی صاحب نا نا کوئی کتابہ نہیں بدلیا تمہارے مفتیوں نے مناظروں میں چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا ہوا ہے مفتی حنیف قریشی نے بھی اور ایک چھوٹو نے بھی دو کی ویڈیوز مجھوڑ ہیں شبلی بولے اس طرح پڑ لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ اور خدمی لبوت کے ڈاکو شبلی بولے اس طرح پڑے کہ انہوں نے پھر پڑا لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ اب آئیے girls شبلی کو کیا کافت کرر ان کے علمہ میں نے لکھا شبلی میں جتنی پانے کی حانتِ سقر و بستی میں کی خبردار زینہار اور کس ایسے مبسفییہ کے پارے نے زبان نہ گرن متجی بکی جا رہے تمہارے کامر دینے نہ کھول نہ تم بکی جا رہے خبردار زینہار اور کس ایسے مبسفیہ کے پر ungu Maar یا رائے گیا رہے ہی안� систем intimidating žeجا نے کہا برمایا ہوتا کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں محمد الرسول اللہ citrou m practices you wear by media 2009 تھے تو کتابیں کہ آپ کیوں بدل کریںی آپ کیا رکھ fl communicated کیا رکھ گیا ہیں اسی پھر بھی نوکری ادا کر دے پہنے اسی پھر بھی نوکری ادا کر دے پہنے مل دے دے خلاف توڑے پہوڑے کرنے جانے نکلا باہر سٹیج پر بیکھنے والے ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں مجھے بتائیں یہ باہر تمہیں سا کرتے ہو پھر کہتے ہیں مسئلک کا کام نہیں ہوتا مسئلک والوں کو تم خود رگڑتے ہو اور جو راہ تو آگے پیومنوں پہ گیا اور تسی چوب بیٹھے ہو اور نکلو باہر نہ نہ سرکار بدلو اور کھا گیا یہ تو آٹھے باہر انہوں کھا گیا پہنی گیا کھا گیا انہوں اے پہلی گلت پرانی ہوگی کھا پی کے ڈکار مار چڑے اور اس سے بھی پہلے جن بزرگوں کو تم بچانے کے لیے فتوے لکھ رہے ہو وہ تو بزرگ سارے ان چیزوں کا دفاع کر کے گئے ہیں آمزہ بریلوی 1921 میں فوت ہوئے انہوں نے فتاوہ رضویہ میں لکھا کہ سبھا سنابل وہ کتاب ہے جو رسول اللہ کی برگاہ میں مقبول ہے اس میں بھی چشتی رسول اللہ لکھ لیا اگر آلہ حضرت کو پتا تھا کہ اس میں لکھا ہوا ہے تو آلہ حضرت گئے اور اگر نہیں پتا تھا آلہ حضرت کی بزرگی گئی وہ سے وقت تو ایسے دیکھتا ہے نا پوری کائنات کو تھیلی پہ سر ادھر یہ سٹوری ختم نہیں ہوئی ہے وہ ایک سٹوڈنٹ نے کہا کہ انجیریس صاحب سے رجوع رکارڈ کروا ہے میں آج رجوع رکارڈ کروا ہے ان کی ایک بیوی نہیں کئی بیویاں تھی تو لہٰذا آپ کہا کریں چشتی چاچو تیری ساری چاچیاں گئی ہیں انہوں فیصلہ کرو کہ آلہ حضرت بزرگی ختم کرنی جائے یا ازدہ ایمان ختم کرنا جائے کیونکہ جان بوچھ کے انہوں نے کہا ایمان سے گیا وہ چلے پھر حلکا جواب یہی ہے کہ بزرگی فارق کرو بس ہم یہی تو چاہتے ہیں کہ بزرگی فارق کرو سفراد جائے جنہوں کوئی پتہ نہیں جائے کیلئے گئے کتابی سے پیر میرلی شاہ صاحب جنہوں نے ٹارزن منا کے پیش کیا ہوا تھا غلام آمد قادیانی دچال کے مقابلے پہ اور شکر کرو آپنا سامنا نہیں ہویا اس نے تو خود تحقیق الحق فیقلیمت الحق کی اندر چشتی رسول اللہ کو مرفت کی بات کہا ہوا ہے یار تمہارے بزرگوں سے کوئی دین سیکھنے کے آگے دیکھو لد کر چھوڑ دے جائے ظاہرہ بلشیٹ کا میں ترجمہ کیا کروں ایک بلشیٹ کا میں ترجمہ کیتا ہے لد کر دے جائے میں لد چکے نا مو دے مال چھڑی تو اٹھ سارے ہوتے دین سیکھنے کیا ہے وہ پوچھ رہے ہیں بتاؤ کہ تمام انبیاء اور پوری انسانیت کس کے جھنڈے کے نیچے ہوگی تو تیرا کام تھا تو بخاری مسلم سے حدیث بتاتا کہ رسول اللہ نے کہا کہ میں سید الولی نوال آخرین ہوں جتنے گزر چکے جتنے آنے والے ہیں میں قیامت کے دن اللہ کے حضور ان کی طرف سے شفاعت کروں گا اللہ کے حضور ان کی سفارش کروں گا خطیب بنوں گا وہ بائزید بستامی آگے سے کہتا ہے کہ محمد تمام انبیاء اور تمام مخلوق میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے اور یہاں اس کی بکواسیات ختم نہیں ہوئی ہیں اس نے کہا میرا جھنڈہ محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا اب ذرا یہ پوچھیں ان سے کہ قیامت کے دن تو اللہ کا جھنڈہ رسول اللہ کے ہاتھوں میں ہوگا یہ کون سا جھنڈہ ہے جو اس نے پگڑا ہوا ہوگا کیونکہ وہ مفتی عنیف قریشی کہتا ہے کہ میں اس کی تاویل کروں گا یہ وادت الوجود کا مسئلہ ہے اصل میں بائزید بستامی کے موں سے اللہ بول رہا تھا استغفراللہ کشن مجوبی جبھی لگے گا ہے کہ بائزید کے موں سے اللہ بولتا تھا سبحان ایماء اعوام شانی میں پاک ہوں میں رشان بلند ہے علیہ جبیری صاحب نے لکھا ہے یہ میں اس لئے کوٹ نہیں کر رہا تھا کہ یہ شتیحات میں جا کے وہ بزرگوں کی شتیحات لیں گے اللہ کے بارے میں میں وہ بات کوٹ کر رہا ہوں کہ با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار ہمارے نزدیک تو یہ بھی فراد ہے اللہ کے لئے بھی اس طرح کی بکواسیات نہیں ہو سکتی تو علیہ جبیری صاحب نے کشن مجوب میں لکھا ان کے موں سے اللہ بولتا تھا اور نیو قریشی نے وہی اپنے بابے کے بیشے گھمرا ہوا اس نے ویڈیو میں کہہ دیا کہ میں اس کی تابیل کروں گا کہ بایزید کے موں سے اللہ بول رہا تھا جب وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا اس کے علاوہ اور بہت ساری تابیلات ہیں مثلا یہ جو نزدہ صاحب جناب اپنی انہوں نے بنائے ہوئے لوگوں کو کہتے ہیں کہ میرا جھنڈا لوائی آزم من لوائی محمد میرا جھنڈا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے سے بڑا ہے اب اصل میں یہاں یہ بیٹھ پہ نہیں جا رہے کہ یہ صوفیاء ایک ترم کے تحت یہ لفظ بول رہے ہیں ترم کیا ہے وعدت الوجود یہ خاص کفیت ہے جزم کی خاص کفیت ہے یہ کوئی عام بات نہیں ہے اب میں اس کی تابیل کر رہا ہوں جناب لبائی آزم من لوائی محمد میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہے صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ یہ جس طرح اللہ علیہ وسلم پر گئے تو اللہ تعالیٰ بنتے سے بول سکتا ہے تو اب یہ زبان بایز ایت کی نہیں تھی زبان ان کی یہ اکرامیں رائی ہو رہا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں میرا جنڈا محمد کے جنڈے سے بڑا توبہ توبہ اے دیکھو یہ گستاکیاں ہوتے ہیں مناظرے لڑڈا لڑڈا اپنے بابے نو بچاندہ ہویا خود اپنی آخرت خراب کر بیٹھا ہے اگر مرنے سے بہلے توبہ نہ کی بیسے لیدگی میں توبہ کر لی ہے اس نے میرا ایمان ہے اسے پتا ہے یہ غلط ہوا ہے ایک چیز آج میں کامرے میں کھول دیتا ہوں میں نے اسے فون کے اوپر کشل مجھوک کی بارت ڈسکس کیتی ساور سکر والی تو اس نے مجھے کہا تھا کہ بالکل یہ گستا خانہ ہے میں اس کا کوئی دفاع نہیں کروں گا لیکن اس فون کی میرے پاس ریکارڈنگ مجھوڑ نہیں ہے اس پہ بھی اس کو بعد میں شرم آئی ہوگی کہ اس نے کیا کہا اسے نیت دفاع کرنا چاہیے لیکن وہ ہو گیا ہم وہ ویڈیو لگا دیں گے کہ یہ دفاع کرتے ہیں ہم بتاتے ہیں کون سے جھنڈا ہوگا بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ احمد کے دن ہر خائن کے لیے ایک جھنڈا بلند کیا جائے گا میدانِ معاشر میں اور کہا جائے گا کہ یہ غدار ہے سارے پہچان لو تمہارے بابوں کے لیے یہ جھنڈے اٹھائی جانے ہیں لباؤ الحمد نہیں ہوں نہ ان کے پاس یہ ذہن میں رکھنا جھنڈے اٹھنگے وہ پنجابی میں کہا جاتا ہے چھنڈے چھنے گے تو اڑے بابیاتیں چھنڈے چھنے نے وہ کہاں دیں جی وہ ساڑے بزرگ کہاں دیں میں جنت ہی نہیں جانا وہ تم جان کی نہیں دیں جانا جو تک میرے سارے مرید نہ جان کیتنے جانا کھنگا نہیں دیں نا کسی میں اچھا دوسری طرف بخاری مسلم سے آپ کو عدیث بتائیں گے کہ قیامت والے دن انبیاء بھی نفسی نفسی کر رہے ہوں گے کہتے ہیں نا سوائے رسول اللہ کی ذات کے صلی اللہ علیہ وسلم اور بابوں کو ٹارزن منا کے پیش کرتے ہیں عزت بوسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بخاری مسلم میں آئے کہ وہ قیامت کے دن کہیں گے کہ یا اللہ مر سے ایک بندہ مار گیا تھا حالانکہ قرآن میں وہ غلطی معاف ہو چکی ہے انہوں نے مارا نہیں تھا وہ لڑائی چھڑاتے ہوئے مکہ لگ گیا تھا اور مکہ دنیا کی کسی دالت میں بھی انسٹرومنٹ آف قتل مرڈر کے طور پر شمار نہیں ہوتا پھر بھی وہ قیامت کے دن کہے گے کہ یہ اللہ بندہ مار گیا عبدالقادر جلانی نے لوٹے دی ٹوٹی ہوتے بندہ مار رہا ہے ہائے 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 کتے گئے تمہار شیخ عبدالقادر جلانی کو کچھ لوگ ملنے کے لیے آئے ہیں تو جب ان کے پاس پہنچے تو ان کا ایک جو غلام تھا اس نے لوٹا جو رکھا تو لوٹے کی ٹوٹی کبلہ کی طرف نہیں کی تو شیخ عبدالقادر جلانی غصبہ سرکار عدی اللہ تعالی انہوں کو اس پر ملار ہوا آپ نے جلال سے اس کی طرف دیکھا تو وہ آپ کی نگاہ کتاب نہ لاتے ہوئے جاں بھاک ہو گیا عبدالقادر جلانی نے مرید لے کے جانے نہیں یا انہوں نے کہنا کہ ہاں بندہ بھارتا سی لوٹے کی ٹوٹی ٹیڑی ہونے کے اوپر وہ تو تیس سو دو بختن کے اوٹھے انہوں نے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تو معافی بھی ہے اور معافی ہوگی عبدالقادر جلانی تو معافی کے بغیر گئے ہیں اور اگر کوئی یہ جھوٹی مسئلہ نان اصرکار انہوں نے ویڈیوز میں بیان کیا اور باپا جانی نے اپنے وہ چینی جین والے کنفرنٹ میں جنان کے بازشاں میں نکل کیا ہوا ہے اس نے کیا کیا یہ پیچھے سارا گاند کیا عبدالقادر جلانی نے وہ بڑا قادری بنگتا تھا یہ سارا گاند اور بلشٹ یہ لوگ کر کے گئے میں پیچھے بعد والے تو ان کی وجہ سے گمرا ہوئے ہیں یہ قرآن میں نہیں آیا کہ جس نے ایک بندے کو نحاق قتل کیا ہمیشہ کی جھنم میں ہندہ سو عبدالقادر جلانی نے بچانا جائے جان چڑھا لو یہ ساری کرامتہ پیش کر دیو اور دیکھیں وہ بچانا مرید اس لیے وہا تھا کہ اپنی آخرت بچائے گا اپنی آخرت کیا بابے کی بھی آخرت ساتھ لے گیا ظاہرہ جب وہ نحاق مرے وہ تو شاید بخشا جائے بابا نے مارا گیا یہ ان لوگوں کا ٹوٹل علم دین ہے میں اب اس کی پر اور بھی کئی اور باتیں کر سکتا ہوں لیکن میں چلیں سکیپ کرتا ہوں میں صرف اسی بات کی طرف واپس آتا ہوں کہ یہ جو منصور کیے ہیں اپنے بزرگوں کی طرف اس طرح کی کتابیں ان میں یہ یہ خرافات لکھی بھی ہیں نبیل اسلام کی قسمت کیوں پر انہوں نے ڈھاکیں مارے میں